اسلام علیکم آپ کے چینل مذہر بلس میں خوشحام دے مال سے بھی پھیلتا ہے متاثرہ افراد بیس سیکنڈ تک سابون سے ہاتھ لازمی دوئیں آنکھوں کو مسلنے یا خرج کرنے سے گریز کریں آنکھوں سے نکلنے والے پانی اور رتوبت کو صاف کپڑے سے صاف کریں سویمنگ پولز میں نہانے سے گریز کریں اور کانٹینٹ لینز پہننے سے گریز کریں محول کو صاف رکھیں ذاتی صفائی کا احتمام کریں روزانہ نہائیں وبا کے دنوں میں حجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اگر گھر میں کوئی فرد اشوب چشم میں مبتلا ہو جائے تو اس کے کپڑے اور تولیے کو علیہ در رکھیں اشوب چشم کے مریض دھوب میں نہ جائیں آنکھوں کو تیز روشنی سے بچائیں کلا چشمہ پہنیں جبکہ متاثرہ شخص کے زیر استعمال اشیاء کو کوئی اور استعمال نہ کریں اشوب چشم کے لئے نیم کی پتیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں نیم کی پتیوں میں انٹی بکٹریل خصوصیات ہیں نیم کی پتیوں کو پانی میں عبال کا تھنڈا کر کے اسے آنکھوں کو دھونے سے اشوب چشم میں آرام مل سکتا ہے ایلوویرہ جل کا استعمال بھی آنکھوں کے اشوب چشم میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے تازہ ایلوویرہ جل کو آنکھوں کے آس پاس لگانے سے آنکھوں کی تھنڈک ملتی ہے کیمومائل ٹی کا پانی تھنڈا کر کے آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں